الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذین استفاق خصوص على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آده وصحبه اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک وعالا کما برد في سورة البقرة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب صدق الله العزیم پچھلے رقوع سے مناسق حج کا تذکرہ شروع ہو چکا تھا اور اس کے ضمن میں خاص طور پر یہ کہ اگر کوئی حج کا احرام باندھ کر یا عمرے کا عبام باندھ کر سفر شروع کر دے اور کہیں درمیان میں ایسی رکاوٹ پیش آ جائے کہ اسے احرام کھولنا پڑے بغیر عمرہ کیے بغیر حج کیے تو اس صورت میں کیا قوائد و ضوابی تھے اب جو یہ رکوع ہے پچیس ماہ اس میں حج کا اصل فلسفہ اس کی اصل حکمت اس کی اصل روح کا بیان ہے الحج اشورم معلومات حج کے مہینے ہیں جو معلوم ہیں یعنی جو بھی پہلے سے عرب نے رواد چلا آ رہا تھا اس کی توسیق ہو گئی کہ واقعتاً یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تو حج کے جہاں تک ٹائمنگ کا تعلق ہے مواقعیت کا تعلق ہے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توسیق فرما دی دیں فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّةِ تو جو کوئی بھی اپنے اوپر لازم کر لے ان مہینوں میں حج کو لازم کر لے سے مراد نیت پختہ کر لے اور نیت پختہ کرنے کی علامت احرام باندھ لے فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّةِ تو حج کے لیے جو اپنے اوپر لازم کر لے فَلَا رَفَصَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِيهِنَّ تو احرام کی حالت میں یہاں نفذ حج آیا ہے ان میں سے پہلی قید جو ہے فَلَا رَفَصَ تو کوئی شہمت کی بات نہیں ہونی چاہیے میاں بیوی بھی ساتھ حج کر رہے ہیں تو احرام کی حالت میں وہی قید ہے جو اعتقاف کی حالت میں ہے باتی یہ کہ فسوق اور جدال اللہ کی نافرمانی یا باہت جھگڑنا اس لیے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے سفر میں بھی لوگ ساتھ ہوتے ہیں تو لوگوں کے غصوں کے پارے جلنی چڑھ جاتے ہیں اس میں خاص طور پر روکا گیا کہ یہ ہے کہ اس میں امن ہو اور سکول ہو اور آج بھی واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں موجزات میں سے ہے یہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا جمع ہونا اور وہاں امن رہتا ہے وہاں وہ جنگ و جدال اور جھگڑا اور فساد وغیرہ پچھلے دنوں میں کچھ سیاسی اعتبار سے کوئی مہمیں اٹھائی گئی ہیں جائیے کہ کچھ اور اچھکوں نے بھی جانا شروع کر دیا ہے وہاں پر لیکن جھگڑا اور جو غالم گروش کی نوبت ہم نے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھی لیکن سے پانچ چھے مرتبہ حج کی سعادت حاصل ہوئی ہے فلا رفظ ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفلو من خیرین یادم اللہ اور جو خیر بھی تم اس کے دوران کرو گے اللہ کے وہ علم میں ہوگا نوافل پڑھ رہے ہو اضافی تواف کر رہے ہو کوئی اور بھی جو کام کر رہے ہو تو اس میں کسی اور کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے خاموشی کے ساتھ انسان وہ اپنے جو بھی نیتی مزید کما سکے کمائے جو بھی مناسق حج ہیں ان پر مستضاد وَتَذَوَّنُوا فَإِنَّا خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَا اور سفر کے لیے زادِ راہ ساتھ لے لیا کرو اور بہترین زادِ راہ تقْوَا ہے ارتیس آیت کے دو مانگ لیے گئے ایک تو یہ کہ بہترین زادِ راہ تقْوَا ہے یعنی سفر میں آپ نے ازادِ راہ خرچ کی شکل میں تو لے لیا تقْوَا ہے نہیں پھر کیا ہوگا وہ تو صرف پیسہ خرچ کرنے کے لیے اچھا احرام لے لیں گے اچھی جگہ لے لیں گے قیام کی تو تقْوَا اگر نہیں ہے تو حج تو حج ہی نہیں ہوگا لیکن اس کا ایک دوسرا مفہوم جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے کہ اگر انسان خود اپنا زادِ راہ ساتھ نہ لے تو پھر وہاں مانگنا پڑتا ہے تو تقْوَا سے براد یہاں ہے سوال سے بچنا بہتر یہ ہے زادِ راہ لے کر چلو اور یہ کہ اس کے لیے تمہیں کسی کے سامنے سائل نہ بننا پڑے اگر تم صاحبِ استطعات نہیں ہو تو حج تم پر فرضی نہیں خامخواہ کو ایک شئے جو تم پر فرض نہیں ہے اس کے لیے وہاں جا کر بھیک مانگنا یا یہاں سے بھیک مانگ کر یا چندہ لے کر جانا یہ تو قطع غلط حرکت ہے وَتَذَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى وَتَّقُونِ يَعُلِنَ الْبَابِ اور یقیناً میرا ہی تقویٰ کرو مجھ سے ڈرو اے ہوش مندو لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ لَن تَبْتَغُوا فَضْلَ مِنْ رَبَّكُمْ اس میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم حج کے سفر کے دوران اپنے ویب کا فضل بھی تلاش کرو آدمی ہندوستان سے پاکستان سے جا رہا ہے اسے ہی اجناس لے جائے تجارت کے لئے جو وہاں پر بیچ کر کچھ نفع حاصل کر لے تو یہ تقویٰ کے بنافی نہیں ہے اگر وہاں پر کوئی کاروبار کرسکو کرو فَإِذَا عَفَسْتُمْ بِرْعَرَفَاتِن پھر جب تم عرفات سے واپس لوٹو اس لیے کہ اصل حج جو ہے وہ عرفہ ہے الحج جو العرفہ حج کے بقیہ کمام مناسق رہ جائیں صرف عرفہ میں شمعیلیت ہو جائے قیام عرفہ میں تو حج ہو گیا باقی جو چیزیں رہ گئی ہیں اس کا جو بھی اس کا کفارہ ہے اس کے جو دم دینا ہے وہ دے دیا جائے لیکن عرفہ سے اگر آدمی رہ گیا عرفات کے قیام سے وہ پھر حج نہیں ہوا اب یہاں سے جب لوٹتے ہو تو فَذْكُرُ اللَّهَ اِنْدَ الْمَشْعِ الْحَرَامِ یہ ٹائم ٹیبل لوٹ کر لیجے کہ اصل میں آٹھ کی شام کو مکہ سے نکلتے ہیں آٹھ زلحج کو اور رات منا میں گزارتے ہیں پھر نو کا دن ہے اصل یوم عرفہ نو زلحج صبح کو نکلتے ہیں قافلے چلتے ہیں اور کہی دوپہر تک اور دوپہر سے بھی ہو سکتا ہے تاخیر ہو جائے لیکن کوشش ہوتی ہے کہ زہر سے پہلے پہنچ جائے جائے لیکن زہر اور اصل دونوں ملا کر پڑھ لی جائیں عرفات میں داخل ہونے سے پہلے اس لئے جو مسجد ہے عرفات کے میدان سے مرحق وہ عرفے کے اندر شامل نہیں ہے وہ اس کی حدود سے باہر ہے تو اس کا افضل یہی ہے کہ زہر اور اصل ملا کر وہاں پڑھی جائیں اور اس کے بعد سے غروبِ آفتاب تک قیام ہے وہ عرفات کا قیام ہے اس میں کوئی نماز نہیں یعنی جو روایتی جو عبادت ہے اس کے سب دروازے بند اب تو اگر دعا کی آپ کے اندر ایک روح پیدا ہو چکی ہے اپنے رب سے ہم کلام ہو سکتے ہیں اور آپ کو حلاوتِ مناجات حاصل ہو گئی ہے تو دعا مانتے رہی یہ بس یہی ہے دعا قیامِ عرفات جو ہے کھڑے ہو کر بیٹھے ہوئے جس طرح بھی ہو اللہ سے مناجات کرو یا پھر یہ کہ اگر اس میں کبھی ہو جائے کسی وجہ سے تو آدمی تلاوت کرے لیکن یہ کہ عام نماز نہیں فَإِذَا عَفَسْتُ مِنْ عَرَفَاتٍ فَذْكُرُ اللَّهَ اِنَّ الْمَشْرِ الْحَرَامِ یہ مستلفہ کا قیام ہے نوکی شام کو مغرب کی نماز کا وقت ہو چکنے کے بعد وہاں سے نوانگی ہے لیکن وہاں مغرب کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اب جاؤ اور مغرب اور اشاد دولو جمع کرو اور اس میں مشہرِ حرام یعنی مستلفہ میں وَذْكُرُوْهُ كَمَا حَدَاكُمْ اور یاد کرو اسے ذکر کرو جیسے کہ تمہیں اس نے ہدایت دی ہے وہ اللہ نے ہدایت دی اپنے رسول کے ذریعے وَإِن كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الدْوَالِينَ اور یقیناً اس سے پہلے تو تم گمراہ لوگوں میں سے تھے تمہیں معلوم نہیں تھا حج کی شکل باقی رہ گئی تھی اس کی روح ختم ہو گئی تھی اس کے مناسق میں بھی تم نے رد و بدل کر دیا تھا وہ آگے آ رہا ہے ثُمْ مَعَفِذُ مِنْحَذُ اَفْعَادَ النَّاس پھر پلٹو وہی سے جہاں سے کہ سب لوگ پلٹتے ہیں قریش نے یہ کہا تھا کہ ہماری خاص حیثیت ہے کہ ہم تو مناہی میں مقیم رہیں گے باہر سے آنے والے لوگ عرفات جائیں اور عرفات سے پھر واپس لوٹیں یہ سارے مناسق ہمارے لئے نہیں ہیں ہم تو مکہ والے ہیں اور ہماری شان یہ ہے کہ ہم عرفات نہیں جائیں گے مناہی میں قیام رہے گا یہاں بتایا گیا کہ یہ تم نے غلط بات اجاز کر لی ہے تو اب اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ تم اپنے آباؤ و اجداد کا ذکر کرتے رہے ہو جس شندومت کے ساتھ وہاں یہ ہو گیا تھا کہ پھر مناہ میں جب یہ ٹھہرتے تھے تو اپنے آباؤ و اجداد کے قسیدیں بیان کیے جا رہے ہیں جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے جو دہاتی لوگ ہوتے ہیں راجبوت لوگ ہوتے ہیں ان کے بیراسی ہوتے ہیں اسی طرح وہاں شعراء ہوتے تھے خبائی کے وہ ان قبیلوں کی مدہ بیان کرتے تھے ان کے بڑے بزرگوں کی اصلاف کی جو ہے عظمت بیان کرتے تھے اللہ کا ذکر ختم ہو چکا تھا فرمایا جس شندومت کے ساتھ تم اپنے آباؤ و اجداد کا ذکر کرتے رہے ہو اب اسی شندومت کے ساتھ بلکہ او اشدہ ذکرہ بلکہ اس سے بھی زیادہ شندومت کے ساتھ اب اللہ کا ذکر کرو فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنِيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو یہی کہتے رہتے ہیں اے رب ہمیں جیدے دنیا ہی میں ایسے لوگوں کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے یعنی وہاں پہنچ کر بھی ساری دعائیں ان کی دنیا لی چیزوں کے لئے مال کے لئے اولاد کے لئے ترقی کے لئے اور دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں اپنی کو مشکلات ہیں ان کے رفع کرنے کے لئے کیونکہ ان کے دلوں میں دنیا بسی ہوئی ہے اُشْرِبُو فِي قُلُوبِ حِبِ الدُّنِيَا ان کے دلوں میں جیسے بنی اسرائی کے دلوں میں بچڑے کا تقدس بلا دیا گیا تھا اور محبت اسی طرح ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ہے آخرت من خلاق ظاہر بات ہے ایسے لوگوں کے لئے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اور ان میں سے وہ بھی ہے جو یہ کہتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنِيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِنَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَزَابَ النَّارِ برودگار ہم اس دنیا میں بھی خیر عطا فرما اور آخرت کا بھی خیر عطا فرما اور ہمیں بچالے آگ کی عذاب سے تو سب سے پہلے انسان ایمان طلب کرے پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی شادگی دے دے رزق میں بھی کشائش دے دے تو ٹھیک ہے کوئی بری بات نہیں اچھی بات ہے لیکن یہ کہ اثر شئے کیا ہے ایمان اور استقابت اُلَائِقَ لَهُمْ نَسِيبُمْ مِمَّا قَسَبُوا یہاں یہ نفت بہت اہم ہے ان کے لئے حصہ ہوگا اس میں سے جو انہوں نے کمایا محض یہ دعا کرنے سے یہ دعا جو ہے یہ کافی نہیں ہو جائے گی اول تو یہ نوٹ کر لیجئے یہی وہ دعا ہے جو رکنِ يمانی سے لے کر جو بھی ہر چکر ہوتا ہے اس کا تواف کا تو رکنِ يمانی سے لے کر حجرِ اسود تک کا جو دورہ ہے اس میں یہ دعا مانگی جاتی ہے رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَزَابًا اُلَائِكَ لَهُمْ نَصِيبُمْ مِمَّا قَصَبُوا ان کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا اچھا اس میں سے جو انہوں نے کمایا اس میں سے کیوں وہ تو سارا ملنا چاہیے لیکن بندے کو ڈٹا رہنا چاہیے کہ ممکن ہے اس میں سے کسی مسئلے میں میری نیت میں کوئی فساد آ گیا ہو ممکن ہے اس میں سے میرے کسی عمل کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہو کوئی تاہی رہ گئی ہو اس لیے یہ نہ سمجھ لے کہ جو بھی کچھ کیا ہے اس کا عجل لازمہ ملے گا مممہ کا سبو جو انہوں نے کمایا ہے اس میں خلوص ہے اس میں بے ریائی ہے اس میں تمام جو بھی اس کے آداب اور شرائط ہیں ملحوظ رکھے گئے ہیں تو ان کو اس کا حصہ ملے گا وَاللَّهُ سَرِيُّرِ حِسَاب اور اللہ تعالیٰ آپ کو حساب چکا لیے میں جیس نہیں لگتی بہت جلدی حساب کر لے گا اب تو ہمارے سامنے لقصے موجود ہے کمپیوٹر سے کتنی جلدی حساب ہو جاتا ہے تو اللہ کے ہاں تو بتا نہیں کیسا سپر کمپیوٹر ہوگا کہ اسے حساب نکالنے میں دیر بھی لگے گی وَسْكُرُ اللَّهُ فِي أَيَّامِ مَعْدُودَاتِ اور ذکر کرو اللہ کا گھنٹی کے چند دنوں میں یہ لقص یہاں پر پھر آ گیا ہے اس بات کی وضاحت کے لیے جو میں نے ارش کیا تھا کہ ابتدائی جو حکم تھا روزے کا ایامم مَعْدُودَاتِ وہ تین دن کے روزے تھے اس لیے کہ یہاں بھی مَعْدُودَاتِ کا نفذ آیا ہے تھی ایامم مَعْدُودَاتِ اور سب کو معلوم ہے یہ تین دن ہیں گیارویں بارویں تیرویں تاریخ بہت دلہج کی کہ پھر یومِ نَحر کے بعد تین دن یہاں پر قیام ہے مبیت ہے وہ تین دن ہیں ایامم مَعْدُودَاتِ فَمَنْ تَعْجَرَ فِي يَوْبَيْن تو جو کوئی دو دن ہی میں جلدی سے واپس آ جائے فَلَا اِسْمَعَالَيْهِ یعنی تین دن پورے نہیں کرتا دو دن ہی میں واپس ہی اختیار کر لیتا تو کوئی گناہ اس پر نہیں ہے وَمَنْ تَعْخَرَا اور جو پیشے رہے یعنی تین دن کی تابقہ دار پوری کر لے فَلَا اِسْمَعَالَيْهِ لِمَنِتْ تَقَا اس نے کچھ اوری حرکتیں نہ شروع کر دی ہوں جی اختایا ہوا ہے اور طبیعت کے اندر جو ہے وہ ٹھہراو نہیں ہے تو وہ تیسرا دن اس کے لیے کچھ خاص مفید نہیں ثابت ہوگا لیکن یہ کہ اصلش ہے جو ہے اللہ کے ہاں جو چیز کے شرط نازم ہے خبولیت کے لیے وہ تقویٰ ہے لِمَنِتْ تَقَا وَتَّقُلْ لَا وَعَلَمُوا اَنْدَكُمْ اِلَيْهِ تَوْشَرُون اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور یہ مستحضب رکھو اپنے ذہن میں کہ تمہیں اسی کی جانب جمع کر دیا جائے گا تم سب کے سب ہاں کر لے جائے جاؤگے اسی کی جناب میں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَوْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا اب یہ منافقین میں سے ایک گروہ کا خاف ایک پسکرہ ہو رہا ہے ایک منافق تو ہوتے تھے کہ جو عام ہیں ان کی زبانوں پر بھی نفاق واضح طور پر ظاہر ہو جاتا تھا اور ایک قسم کے منافق وہ ہوتے تھے بڑے چاپلوس چرب زبان کہ ان کی گفتگو دیکھئے تو وہ تو بڑے مخلص ہیں اور بڑے ہی فیدہکار ہیں اور بڑے ہی آپ کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے وہ نیک نیتی پر مبنی ہے ان کی زبانیں جو ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس میں تو سب گھی شکر بھولا ہوا ہے دیکھن یہ کہ ان کا کردار انتہائی خراب ہوتا ہے اور پھر وہ جب واپس جاتے ہیں باتیں کرنے کے بعد یا باتیں منانے کے بعد تو ان کا کردار جو ہے وہ فساد پر مبنی ہوتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَوْجِبَكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاتِ الدُنْيَا اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جن کی باتیں تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں دنیا کی زندگی میں وَيُشْرِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ عَلَدُ الْخِسَامِ حالانکہ فی الواقع وہ دشمن ہے بہت سخت عَلَدُ بہت شرید اور خسام خصم دشمن کے لئے آتا ہے وَإِلَى تَوَلَّا جب وہ پیٹھ موڑتے جاتا ہے ساہ فی ارد اب وہ زمین میں جو بھاگ دور کرتا ہے لیفصدہ فیہ اس میں فساد مچائے وَيُحْلِقَ الْحَرْسَ وَالْنَسْل اور حلاق کرے کہیں کسی کی کھیتی جلا دی کہیں کسی کا کوئی جانور جو ہے وہ ختم کر دیا مار دیا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَاد اللہ تعالیٰ کو فساد بالکل پسند نہیں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ تَقِ اللَّهُ جب ایسے شخص سے کہا جاتا ہے کہ تو اللہ کا خوف کرو اللہ سے درو تم باتیں ایسی کرتے ہو عمل تمہارا یہ ہو رہا ہے سوچو تو سئی اَقَذَتُ الْعِزَّتُ بِالْعِسْمُ تو اس کو اپنی عزتِ نفس جھوٹی عزتِ نفس گناہ پر اور جمع دیتی ہے ایک شخص وہ ہوتا ہے جس سے خطا ہو گئی غلطی ہو گئی اس نے اپنی خطا تسلیم کر لی تو اصلاح کر لے گا ایک وہ ہے کہ جو کیسے مان لو میری غلطی ہے اس کی جھوٹی انا جو ہے اور جو اس کی جھوٹی عزتِ نفس ہے وہ اسے اور گناہ کے اوپر چھپکا دیتی ہے اَقَذَتُ الْعِزَّتُ بِالْعِسْمُ اس کو اور اس پر جامد کر دیتی ہے فَحَسْبُهُ جَهْنَّم تو اس کے لیے تو اب کافی ہے جہنم ہی وَلَا بِعْسَلْ مِحَاد اور یقیناً وہ بہت بنا ٹھکانہ ہے نواعیات میں آتا ہے یہ ایک شخص تھا اَخْنَسْ ابنِ شُرَيْق اس کا یہ کردار ہے لیکن یہ کہ یہ تو یوں سمجھئے کہ شانِ نزول کے اعتبار سے یہ بات ٹھیک ہے اور یہ کہ تعویلِ خاص میں اس کو بھی سامنے رکھیں گے لیکن یہ وہی ہے کردار ہے یہ کردار ہر جگہ آپ کو ملے گا اصل میں کردار کو پہچاننا چاہیے اور اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنی چاہیے کہ اس کردار سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ امان میں رکھیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَنْ تِغَابَ اَرْضَاتِ اللَّهِ قرآن کا یہاں مسلوب ہے کہ تقابل ضرور کرتا ہے فوری تقابل تو اس میں لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا جوئی کے لئے اپنا تنگ مندھن اِنَّ صَلَاتِ وَنُسْقِ وَمَحْيَایَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ تِغَابَ اَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَوْفٌ مِلْعِبَاد اور اللہ اپنے ایسے بندوں کے حق میں بہت شفیق ہے ظاہر بات ہے جس نے یہ ارادہ کر لیا ہو نیت کر لی ہو کبھی ایسے شخصے بھی کوئی کوئی تحیح ہو سکتی ہے حالات ہو سکتے ہیں آرزی سے کبھی دزبات میں آ کر کوئی غلط کرنے اٹھ گئے اللہ پر محاف فرمائے گا بڑی شبطت کے ساتھ محاف فرمائے گا تیر کر لے انسان ایک سیدھا راستہ یہی بن جائے تو پھر یہ ہے کہ کوئی تیز دوڑے گا کوئی آشتہ چل سکے گا مختلف صلاحیتوں کے لوگ ہوتے ہیں اس میں فرق و تفاوت رہے گا لیکن جس نے یہ عظم کر لیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بہت شفیق ہے یہ گویا کہ وہ بات اب کہی جا رہی ہے کہ جس کا ریورس یا کونورس ہم بنی اسرائیل کے ساتھ جو خطاب تھا اس میں پڑھ چکے ہیں کیا تم ہماری کتاب ہمارے دین ہماری شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو حد کر دیتے ہو تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ رمش اختیار کرے گا اس کی کوئی صدا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا میں ظلط اور خاری ان پر مسلط کر دی جائے اور قیامت کے دن شدید ترید عذابیں جھوکیے اس کو اب مصبت پہرائے میں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے یا ایوہ اللہ دین آمن ادخلو فی السلم کاف ریزرویشنز کے ساتھ نہیں ایکسپشنز کے ساتھ نہیں اللہ کی بندگی تو کرنی ہے اس معاملے میں نہیں اللہ کے حکم دمان میں آئے لیکن یہ حکم نہیں میں مانگ سکتا یہ ایک کی بھی نفی جو ہے وہ گویا کہ کل کی نفی ہو جائے گی ادخلو فی السلم کاف یہ پیکنڈ دیل ہے اس میں جزوی بات نہیں ہو سکتی وہ تو یقیناً تمہارا بڑا کھڑا دشمن ہے پھر اگر تم فسل رہے اس کے بعد بھی کہ تمہارے پاس یہ واضح تعلیمات آ چکی ہیں فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهُ عَزِيزُ الْحَكِيمُ تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ پھر زمردست ہے اس میں دھمکی کا پہلو آ گیا کہ پھر اللہ کی جو ہے پکر سخت ہوگی حکیم بھی ہے اس کی پکر میں بھی حکمت ہے اگر یہ پکر نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ پورا نظام جو ہے دین کا وہ پھر بلکل ایک بے منطقی اگر اللہ کی طرف سے کسی گناہ پر پکڑی نہیں ہے تو پھر یہ آزمائش کیا ہوئی پھر جلاو سرہ کا کیا سوال پھر جنت اور دوزہ کا کیا معاملہ ایک جو نفس انسان کو پٹی پڑھاتا ہے وہ تو یہ ہے کہ دین کا یہ یہ حصہ تو آرام سے کرتے رہو جو جو میٹھا وہ حق اور جو کڑوا ہے وہ تھو دوسری پٹی یہ پڑھاتا ہے کہ ابھی ذرا یہ ٹھیک ہے کہ اللہ کا حکم ہے یہ بھی حکم ہے دین کا یہ بھی تقاضہ ہے ابھی ذرا ذمہ داریاں ہیں ابھی ذرا بچوں کے معاملات ہیں بچے برسر ایکار ہو جائیں بچیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں میں ذرا ریٹائرمنٹ بھی لے لوں تو پھر یہ مکان بنا لوں پھر میں اپنے آپ کو دین کے لئے پھر خالص کرلوں گا دین کے لئے پھر میں وہی کام کروں گا یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے وہ وقت ابھی نہیں آتا اس لئے فرمائے اب کیسے کا انتیار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی آ جائے بادلوں کے سائبانوں میں والملائکت اور فرشتے آ جائیں وہ قضی اللہ مردت فیصلے چکا دیا جائے گا کیا معلوم کب وہ گھڑی آ جائے یہ محلت عمت کو اچانک ختم ہو سکتی ہے پوری دنیا کی قیامت بھی جب آئے گی اچانک آئے گی اور ہر شخص کی داتی قیامت تو اس کے سر کے اوپر ترواز کی طرح لٹکی ہوئی ہے کہ من باتا فقط قامت قیامت ہو جو مر گیا اس کی قیامت تو آ گئی کیا تمہارے پاس گارنٹی ہے یہ سارے کام کرو گے تم تک زندہ رہو گے اور پھر بھی تمہارے جسم میں کوئی توانائی کوئی رمک باقی رہ جائے گی کہ دن کا کوئی کام کر سکو جان لو کس چیز کا انتقار کر رہے ہو ہو سکتا ہے اچانک اللہ کی طرف سے محلت ختم ہو جائے تین بھنٹے ہو گئے بس اب جو لکھ لیا لکھ لیا اب آگے تمہارے پاس محلت نہیں ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَوْ لُمُورِ وَرْيَقِينًا تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے سَرْبَنِي اسْرَائِيلَ اَقَمْ آَتَيْنَاهُ مِنْ آَيَةٍ بَيِّنَا اے مسلمانوں پوچھ لو بنی اسرائیل سے ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دی یعنی دیکھو تم بھی کہیں انہیں کے راستے پر نہ چلنا جیسا کہ حضور نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَا مَنْ قَبْلِكُمْ تم لازمان پیرمی کروگے اور چلوگے انہیں کے نقوش پاپر سَرْبَنِي اسْرَائِيلَ اَقَمْ آَتَيْنَاهُمْ مِنْ آَيَةٍ بَيِّنَا وَمِنْ يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاتُ فَإِنَّ اللَّهِ شَنِيدُ الْعِقَاب لیکن جو شخص اللہ کی اس نعمت جو اس کے پاس آگئی ہے اس میں تبدیلی کرتا ہے اس میں تحریف کرتا ہے یا اس میں تحریف کرتا ہے یا اپنے آپ کو مدل لیتا ہے مِنْ بَعْدِ مَا جَاتُ اس کے بعد کہ وہ نعمت اس کے پاس آگئی فَإِنَّ اللَّهِ شَنِيدُ الْعِقَاب تو یہ جان لو اللہ پھر صدا دینے میں بھی سخت ہے اس کی مثال وہی رکھئے کہ دو مقتبہ فرمایا يَا بَنِي اسْرَائِيلَ لیکن انہی سے کہا گیا اور یہ مضمون بھی دوبارہ پھر آ جائے گا سورہ آل عمران میں ان کافروں کے لیے دنیا کی زندگی جو ہے بڑی مزین کر دی گئی ہے ان کے نگاہوں میں خوب گئی ہے یہاں کی چمک دمک ہے شان و شوقت ہے لمبی لمبی کارے ہوں چمکیلی نئے موڈل کی بڑی اونچی اونچی بلڈنگیں ہوں حویلیاں ہوں آلہ کوٹیاں ہوں اب یہ ساری چیزیں کس کو اچھی نہیں لگتی لیکن یہ کہ کفار کے دلوں میں ان کی محبت اتنی پل جاتی ہے کہ پھر کوئی اچھی بات کوئی زندگی میں نہیں رہتی ادھا کوئی اچھی بات اثر کرتی ہے اہل ایمان کو بھی اگر ایمان کے ساتھ یہ نعمتیں ملیں قُلْمَنْ حَرَّمَ ذِيَّرَةَ اللَّهِ کوئی اچھا کھانا اچھا پینا اچھا پہنا کوئی حرام نہیں ہے کوئی اللہ نے کس کو لوگوں کے لئے ممنوع نہیں کیا لیکن دین کے تقاضے ادا کر کے اللہ کا حق ادا کر کے اور حلال سے کم آ کر تب کوئی حرج نہیں ذِيَّنَ لِلَّجِنَ قَفَرُ الْحَيَاتِ الدُنْيَا کافروں کے لئے دنیا کی زندگی کو مزجن کر دیا گیا ہے وہ حدیث میں زیر ملے آئی ہے دنیا سجن المومن و جنت القافر یہ دنیا جو ہے مومن کے لئے ایک قید خانہ اور قافر کے لئے باغ ہے وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا اور وہ مذاق اڑاتے ہیں اہل ایمان کا دیکھو ان فیلیٹکس کو ان پانگلوں کو ان بے وقوفوں کو وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ تَقَعُوا وَالَّذِينَ تَقَعُوا فَوْقَهُمْ يَعْمَ الْقِيَامَةِ اور جن لوگوں نے تقمہ کے لئے وشی قیار کی تھی قیامت کے لئے اب وہ ان کے اوپر ہوں گے اور بلکہ ہمیں سورہ متفقین میں تو آگے چل کر پتہ چلے گا پھر اہل ایمان ان کا مذاق اڑائیں گے وَاللَّهُ يَرْبُقُ مَنْ يَشَعَوْ بِغِيْرِ حِسَابِ اور اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا جس کو چاہے گا بغیر حساب یہ جنت کی طرف اشارہ ہے اب یہ جو آیت آ رہی ہے پھر ایک طویر آیت ہے جو تو میں نے ارس کیا تھا بڑے بڑے حسین اور خوشدما حکمت کے اور علم کے اور مارکت کے پھول جو ہیں وہ اس بنتی میں بن دیئے گئے ہیں دو اٹھ کا لڑیاں یعنی شریعت عبادات اور معاملات دو لڑیاں انفاق اور جہاد جہاد بالمال جہاد بالنفس اور ان میں یہ پھول آ جاتے ہیں عظیم اس کو میں نے بنوان دیا ہے آیت الاختلاف آیت ال آیات آیت البر اور یہ آیت الاختلاف اختلاف کیوں ہوتا رہا ہے اور یہ بہت اہم ہے اس لیے کہ جو وعدتِ عدیان کا فلسفہ دنیا میں کچھ لوگوں کی طرف سے پیش ہوتا ہے اس کا ایک حصہ صحیح ہے اور ایک حصہ غلط ہے صحیح کونسا ہے غلط کونسا ہے وہ اس آیت سے معلوم ہوگا کان الناس و امتاً واحدتاً اس میں کوئی شک نہیں پہلے تو انسان سب کسف ایک امت تھے حضرتِ آدم کی نصر حضرتِ آدم نبی ہے تو امت تو ایک ایک ہی ہے جب تک کہ ان کے اندر گمراہی پیدا نہیں ہوئی اختلافات نہیں ہوئی شیطان نے کچھ لوگوں کو نہیں ورگل آیا اس وقت تک تو کان الناس و امتاً واحداً تمام انسان ایک ہی امت تھے اب یہاں تو سمجھ لیجئے کہ یہاں اس کے بعد ایک حرف محضوف ہے پھر ان میں اختلافات ہوئے پسات پیدا ہوا کچھ لوگوں نے گمراہی کی سب رہی شکیار کر لی ایک بیٹا اگر حابیل تھا تو دوسرا قابل بھی تھا فبعص اللہ النبیین مبشرین ومنظرین تو اب اللہ نے نبیوں کو بھیجنا شروع کیا جو بشارت دہتے تھے نیکوں کاروں کو اور جو خبرتار کرتے تھے غلط کاروں کو اور اللہ نے ان کے ساتھ کتاب نازل فرمائی تاکہ وہ حق کے ساتھ نازل فرمائی تاکہ وہ فیصلہ کردے لوگوں کے مابین ان امور میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا اور پھر جو اختلاف کیا ان میں سے تو نہیں کیا اختلاف اختلاف کرنے والوں نے مگر جن کو کہ وہ کتاب دی جا چکی تھی ہدایت دی جا چکی تھی اور اس کا سبب چاہتا بغیم بہنہ یہ لفظ میں نے پہلے بھی نوٹ کروایا تھا بغیم بہنہ سارا فساد دنیا میں جو ہوتا ہے دی ارج ٹو ڈومینیٹ آدمی جو ہے میں اس کی بات کیوں مانوں یہ کیوں نہ میری مانے یہ ہے کہ جس میں جو بھی سربراہی اور بالا دستی حاصل کرنے کی جو ایک انسان کے اندر ایک ہے امنگ ہے یہ امنگ رکھی گئی ہے انسان میں جہاں انسان کے اندر اچھے میلانات رکھے گئے برے بھی رکھے گئے نفس بھی تو انسان ہی میں ہے لیس کی ہے کہ انہی کی درمیان حق و باطلی کی کشمکش چلتی ہے انسان کے باطل میں حق و باطل کی ایک کشاکش انسان کے باطل میں چلتی ہے ایک خانج میں چلتی ہے تو فرمایا پھر ہم نے اپنے رسول بھیجنے شروع کیے تب اس کے بعد اللہ تعالی نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان چیزوں کے بارے میں جس میں کہ وہ اختلاف کر چکے تھے حق سے اپنے حکم سے اللہ نے ان کو ایمان کی طرف ہدایت فرما دی وَاللَّهُ يَعْدِي مَنْ يَشَعَوْا اِلَا سُرَاطِ مُسْتَخِیبُ اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راہ کی طرف لیکن اس کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہوگا اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو جو چاہتا ہے مَنْ يَشَعَ مَنْ يَشَعَ میں اللہ کی مشیط بھی ہے اور جو ہدایت کا تعلیم ہوتا ہے وَاللَّهُ يَعْدِي مَنْ يَشَعَوْ جو چاہتا ہے اس ہدایت کا تعلیم ہوگا یہ اللہ کی ذمہ ہے اللہ نے اسے اپنے اوپر ایک ذمہ داری سمجھا ہے کہ اس کو ذقیرا ہدایت دے گا وَاللَّذِينَ جَاهَ دُوْ فِيْنَا لَنَحْدِيَنَّهُنْ سُو بُولَنَا جو ہمارے راستے میں کوششیں کریں گے حق کی طرف بڑھنا چاہیں گے ہم لازمان ان کو راستہ دکھائیں گے اپنے راستوں کی طرف ان کی رہنمائی کریں گے اللہ نے اپنے ذمہ دی آئے اب حسب تمہ بڑی سخت آئیت آ رہی ہے یہ بھی بڑی لرزادر والی آئے تھے اب دیکھئے صحابہ اکرام میں سے ایک بڑی تعداد تھی کہ جو مکہ کی سختیاں جیل کر آئے تھے بہاجرین ان کے لئے تو اب جو بھی مراحل آجندہ آنے والے تھے وہ کوئی ایسے سقیل نہیں تھے ایسے مشکل نہیں تھے وہ سختیاں تو وہاں نہیں انہوں نے جیل نہیں تھی جو کہ مکہ میں بہاجرین نے جیلی تھی اب ان سے ہے خاص طور پر روئے سخن اگر سے خطاب عام ہے اور یہ قرآن مجید میں عام طور پر آپ کو ملے گا کہ الفاظ عام ہے لیکن آپ اگر دیکھیں گے تو روئے سخن کسی خاص طور پر کی طرف ہے تو یہاں در حقیقت ان کو بکایا جا رہا ہے ام حسب تم ان تدخل الجنہ کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ جنہت میں داخل ہو جاؤ گے وَلَمَّا يَاتِكُم مَسَلُ الَّذِينَ خَلَوْ مِن قَبْلِكُم حالانکہ ابھی تک تو تمہارے اوپر وہ حالات و واقعات تو واردی میں ہوئے جو ان پر ہوئے تھے جو تم سے پہلے تھے مَسَتْمُ الْبَاسَا انہیں آلیاء پہنچی ان کو سختی بھوک کی وَرَّا اور تکالید وَزُلْزَلُوا اور وہ ہلا مارے گئے حتی يَقُولَ الْرَسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَاہُ مَتَا رَسُولَ اللَّهُ یہاں تک کہ پکار اٹھا وقت کا رسول اور جو ان کے ساتھ اہلِ ایمان تھے کب آئے گی اللہ کی بدد اَلَا اِنَّا نَصْرَ اللَّهِ قَرِیب اب انہیں یہ خوشخبری دی گئی کہ آگاہ ہو جاؤ اللہ کی بدد قریب ہے یعنی اللہ آزماتا ہے یہ وہی بات ہے جو اس سے پہلے آ چکے یہ انیسوے رکوع میں بالکل شروع میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْصَمَرَاتِ ہم لازمان آزمائیں گے یہ کوئی پھولوں بھرا راستہ نہیں ہے پھولوں کی سیج نہیں ہے حق کا راستہ ہے یہ کانٹوں بھرا بستر ہے کانٹوں بھرا راستہ ہے اس کے لئے ذہناً تیار ہو جاؤ در رہے منزلِ لیلہ کہ خطر حاصل بسے شرط اول قدمی نس کے ملی نوباشی دیکھ سمجھ کر آؤ اَمْحَرْسِمْنِ مَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْتِكُمْ مَسَلُ الْلَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَطْهُمُ الْبَعْسَاؤُ وَظُرْرَاؤُ وَظُلْدِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَاہُمْ یہ آیت پھر مسلمانوں کو صحابہ کرام کو سورہ صف میں یہ خوشخبری سنائی گئی جبکہ غزوہ احضام واقع ہو چکا تھا اور شدید ترین امتحان سے محمد الرسول اللہ اور ان کے صحابہ گزر چکے تھے کامیابی کے ساتھ تب انہیں خوشخبری دی گئی ہے سورہ صف اس وقت نادر ہوئی ہے وَأُخْرَا تُحِبُّونَهَا نَسْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ اب تمہارے لیے وہ خوشخبری ہے اے نبی بشر المومنین اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو بشارت دے دیجئے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ کے نصوت کے دروازے کھل کے چلے جائیں گے جیس علونہ کا مانگا ینفقون یہ آپ سے پوچھ رہے کہ وہ کیا خرچ کریں جو انفاق کے لیے کہا جا رہا ہے کیا خرچ کریں تو انسان جو بھی بھلائی کے لیے خرچ نکالے اس میں سب سے پہلا حق کن کا ہے حلمان فقتم من خیر ان کے دیجئے جو بھی تم خرچ کرو خیر میں سے دولت میں سے مال اسمات میں سے فلی الوالدین سب سے پہلا جو حق ہے وہ والدین کا ہے والاقربین اور رشتہ داروں کا ہے والیتامہ اور یتیموں کا ہے والمساکینہ اور محتاجوں کا ہے وابن السبیل اور مسافر کا ہے وما تفعلو من خیر فإن اللہ بھی علیم اور جو بھی خیر تم کماؤگے جو کام بھی اچھا کروگے جان لو وہ اللہ کے علم میں ہے یہ ضرورت نہیں ہے کہ دنیا واقف ہو اس سے تمہیں اگر حجر اللہ سے لینا ہے تو اللہ تو رات کے اندھیرے میں بھی دیکھ رہا ہے اور تمہارے دانے ہاتھ میں جو کچھ دیا ہے باہر کو پتا نہیں چلا تو اللہ کو تو پھر بھی پتا چل گیا اب یہ سخت آیت اور آگئی کوچبہ علیکم القتال میں نے کہا جاتا ہے کہ یہ لڑیاں جو ہیں چونکہ بٹی ہوئی ہیں تو ایک لال اور ایک پیلی اور ایک ہری اور ایک نیلی تو یہ دردر آتی ہے ایک تنفسے کے کٹے ہوئے ہیں رنگ ان کو کھول دیں گے تو ہر لڑی مکمل ہو جائے گی ایک کویا کہ تسلسل ہے مسلمانوں اب تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے اور وہ تمہیں گرام گذر رہی ہے یہ مضمون اصل میں اس سے پہلے سورہ محمد ناظر ہو چکی ہے اور اس میں قتال کی فرضیت آ چکی اس کا نام سورت القتال بھی ہے لہٰذا اس کے حوالے سے کچھ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو رہے تھے اور میں نے آپ سے ارز کیا تھا منافقین بھی یہی کہتے تھے کہ بھائی صلح جوئی سے کام لو پر دعوت و تمریق کے ذریعے سے لوگوں کو ٹھیک راستے پر لاؤ یہ جنگ ونگ جو ہے لڑائی بھڑائی اس میں تو بہت خرابی ہے یہ کوئی اچھا کام تو نہیں ہے اب یہاں یہ ہے کہ فرض کیا جا رہا ہے اللہ خراب جنگ کرنا تو اس حوالے سے کہا جا رہا ہے تو اس میں جہاں منافقین کہتے تھے جن مسلمانوں کا ایمان قدر کمزور تھا وہ منافق تو نہیں تھے لیکن یہ کہ ایمان اتنا پختہ نہیں تھا ابھی تازہ تازہ ایمان لائے تھے مدینہ کے اندر ابھی وہ ایمان لائے ہیں ان کی تربیت کے براہل ابھی گدرے ہی نہیں تو ان میں سے بھی بعض لوگوں کے دنوں میں اب انقباس پیدا ہو رہا تھا تم پر ابھی کتبہ کا لفظ آ گیا ہے کتبہ کتبہ علیکم اس سیام کتبہ علیکم القصاص فی القتل کتبہ علیکم اذا حضر آہدکم الموت ان طرح کا خیال ذو مسیح مسیحیت کا حکم آیا کتبہ روزہ کا حکم آیا کتبہ اسی طریقے سے فرضیت قتال ہے کتبہ علیکم القتال وکرہ لکم وہ تمہیں بڑی لگ رہی ہے وعسان تکرہو شئین اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی شئے کو ناپسند کرو وہ ہوا خیر لکم درہ حالے کے اسی میں تمہارے لئے خیر ہو وعسان تحبو شئین وہ ہوا شرون لکم اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو درہ حالے کے وہ تمہارے لئے شر ہو واللہ یعلم وانتم لا تعلم اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتا ہے تم اپنی عقل پر ایمان نہ رکھو تم اللہ کی وحی پر ایمان رکھو تم اللہ کے رسول پر ایمان رکھو جس وقت کے لئے جو حکم موضوع تھا اس وقت وہ حکم تھا کفو اے دیئکم چودہ برس تک تمہیں قتال سے بنا کیا گیا اب فرض ہو رائے قتال اب تمہارے لئے لازم وقت کا جو ہے عمر الحال کو پہچانو واللہ یعلم وانتم لا تعلمون یسعلون اکانی شاہ الحرام قتال انفیح اب جب جنگ کا حکم شروع ہو گیا تو اب وہ پوچھتے تھے کہ یہ جو مہینے غرمت والے ہیں حج کا ہے عمرے کا ہے تو اس میں جنگ کرنا کیسا ہے اس لیے کہ صیرت میں یہ واقعہ آتا ہے اب وقت نہیں ہے تفصیل سے میں بیان کر سکوں کہ نخلہ کی واضی میں ایک مقابلہ ایسا پیش آ گیا تھا کہ وہ رجب کا مہینے کا بھی دن تھا اب اس میں ہی کوئی قتال ہو گیا مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا یا مسلمانوں کے اوپر ایسی سچویشن ہو گئی کہ انہیں مجبورا وہ کام کرنا پڑا اس پر شور اٹھا لیا دیکھو ان لوگوں کا کیا حال ہے بنے پھرتے ہیں اللہ والے رسول والے دین والے آخرت والے اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینے کے انہوں نے بٹا لگا دیا اس میں جنگ کی ہے یہ اصل میں ان حضرات کی طرف سے گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان مومن بندوں کی طرف سے خود صفائی پیش کر رہے ہیں کہہ دیجئے ہاں حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا بہت بڑی بات ہے یعنی بہت بڑا دناہ ہے لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ جن لوگوں نے وہ جرم کیے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے راستے سے روک دیا اللہ کا قفر کیا مسجد حرام کے راستے روک دیئے مسلمانوں کے لئے اب یہ نہیں جا سکتے بیت اللہ میں عبادت نہیں کر سکتے اخلال اہلہی منہوں اس میں سے لوگوں کو نکلنے پر مجمور کر دیا مکہ یہ کہ مسلمانوں کو اکبرو انللہ گناہ تو وہ بھی ہے لیکن یہ کہیں بڑا گناہ ہے اللہ کے مسجدیک تو سنس او پروپورشن ہونا چاہیے کہ کس چیز کے مقابلے میں کس چیز کی مرائی ہے یہ پہلے بھی آ چکا ہے اب آیا فتنہ ہر وہ کیفیت ہے جس میں صاحب ایمان کے لئے ایمان پر قائم رہنا اور اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے آج کا پورا معاشرہ فتنہ ہے اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے بدماشی کے راستے کھلے ہوئے ہیں حرام خوری کے راستے کھلے ہوئے ہیں حلال اقل حلال دا تو پسینہ آئے تو شاید نصیب ہو شادی کے نکاح کے راستے بند کیے ہوئے ہیں یہ شرطے ہیں اور یہ شرطے ہیں اور یہ شرطے ہیں اور یہ ہے اور یہ چیزیں ظالمی ہیں اور زنہ کے راستے کھلیں جائیے جس معاشرے کے اندر جب غلبہ باطل کا ہوگا حق پر چلنا ممکن نہیں رہے گا وہ جو باطل کا غلبہ ہے وہ سب سے بڑا فتنہ ہے بل فتنہ تو اکبر من القاتل فتنہ جو ہے بہت بڑی شئے ہے قتل کے مقابلے میں وَلَا يَذَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَى يَرُدُّوكُمْ عَنْدِينَكُمْ اِنِسْتَتَعَوُ اور سُرْلو یہ لوگ تم سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوٹا دے تمہیں اپنے دین سے اگر وہ کر سکتے ہو وہ تو تلے ہوئے ہیں اس پر کہ تمہیں لوٹا کر لے جائیں گے اپنے دین سے یہاں اشارہ ہو رہا ہے کچھ تکینِ مکہ کی طرف کیونکہ اب یہ تمہید چل رہی ہے سورہ بقرہ کے اندر غزوے بدر کے لئے اب اس کے بعد غزوے بدر ہونے والا ہے اس کے لئے ذہری تیاری وَلَا يَذَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَى يَرُدُّوكُمْ عَنْدِينَكُمْ اِسْتَتَعَوُ وہ تو اپنی کوشش کرتے رہیں گے کہ تمہیں تمہارے دین سے پھرا کر لوٹھا کر واپس لے جائیں اگر ان میں طاقت ہے وہ مَنْ يَرْتَدِلْمِ ان کو من دی نہیں اور سلو جو بھی کوئی تم میں سے پھر گیا مرتد ہو گیا اپنے دین سے وَا يَمُتْ اور اسی حالت میں اس کی موت آگئی وَهُوَا كَافِرٌ کہ وہ کافر ہی تھا فَاَغُلَا يَكَ حَبِتَتْ عَامَالُهُمْ فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةُ تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے تمام آمال دنیا اور آخرت میں حبت ہو گئے ہیں پہلے کتنے ہی نیکیاتی ہوئی تھیں کتنے ہی نمازیں پہی ہوئی تھیں کتنا ہی جو اے انفاق کیا تھا صدقات دیئے تھے کچھ بھی کیا سب کا سب ہی رو جائے گا اور وہ ہوں گے جہنم والے اور رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ حَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اُلَائِقَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهُ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ یقیناً وہی لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے حجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راہ دے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں بڑا لطیف تنز ہے ان پر جا رہے ہیں حرام کے راستے پر اللہ رحمت فرمائے گا اللہ کی رحمت کا مستحق بننا پڑتا ہے اللہ کی رحمت کا مستحق وہی ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ حَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اُلَائِقَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهُ وہ امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے وہ امید کرے تو ان کی امید بجائے وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور یقیناً اللہ تعالیٰ غفور ورحیم یا سالونہ کا دل خمر والمحصر اب دیکھئے یہاں سے شریعت کا جو بلو پرنٹم تیار ہونا شروع ہوا کچھ حکام پہلے آ چکے اور کچھ حکام اب آ رہے ہیں تو بیج بیج میں یہ لڑیاں جو ہیں کٹی ہوئی ہیں یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شراب اور جوئے کے بارے میں اِنَّبِين سے کہہ دیجئے کہ ان دونوں کے اندر بہت بڑے گناہ کی پہلو ہے وَمَنَافِهُ لِاللَّاس اور ان کا جو گناہ کا پہلو ہے وہ نفعہ کے پہلو سے بڑا ہے بس یعنی اشارہ کر دیا کہ چھوڑ دو اس کو اب تمہاری اقل سلیم کے حوالے معاملہ ہے حقیقت تم پر کھول دی گئی یہ اقتنائی حکم ہے لیکن حکم کے پہرائے میں نہیں بس یہ ہے کہ کچھ فائدے بھی ہیں وہ تو ہے میں سے غرص بشارت ہے کچھ روسیہ کو ایک گناہ بے خود ہی مجھے دلات چاہیے اور میں کہ دے کہ راہ سے ہو کر گزر گیا ورنہ سفر حیات کا بہت طویل تھا یہ حکمت سمجھ لیں جائے کہ جوے میں اور محصر میں کیا چیز مشترک ہے کہ دونوں کو جمع کیا گیا شراب میں بھی انسان حقائق سے اپنے آپ کو منقطع کرتا ہے اور محنت سے جی چوراتا ہے نظر نوان تو سی دی فیکٹس مواجہ کرنے کو تیار نہیں فیس کرنے کو تیار نہیں ہے بیٹر فیکٹس آف لائف کو تو میں ایک گوناہ بے خود ہی مجھے دن رات چاہیے اور جو ابھی محنت کی نفی ہے چانس داؤ لگاؤ ایک ہے محنت سے ایک آدمی کمارا ہے مشقت کر رہا ہے کھوکا ہے یا کوئی چھابڑی لے کے جا رہا ہے یا کچھ اور کام ویڑی چلا رہا ہے وہ اپنی کوئی کمائی کر رہا ہے اور یہ کہ داؤ لگاؤ داؤ سے کمانا چانس پر کمانا یہ بھی محنت کی نفی ہے تو یہ دولوں کے ادن اصل میں علت ایک ہی ہے اور یہ پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ دھوکو کتنا خرچ کریں کچھ ہمیں مقدار بھی بتا دی جائے فرمایا قولِ الافف جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے اللہ یہ بھی نہیں کرتا کہ اپنی ضرورتوں کو بھی تم پیچھے ڈال دو نہیں ضرورتیں اپنی پوری کرو پھر جو اب تمہارے پاس ہے اب یہ سمجھئے کہ جو ایک کومنس فلسفی ہے اس میں بھی ایک اسطلعہ سرپلس ویلیو ایک سرپلس ویلیو یہ ہے افف جو تمہاری ضروریات سے زائد ہے یہ سرپلس ویلیو ہے یہ اللہ کے راہ میں جائے داؤ اس کو بچا کر رکھنا جو ہے اللہ پر آپ بے اعتمادی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ کل نہیں دے گا مجھے میں بچا کر رکھوں یہ سلولہ کا باز ہے انفقون قولِ الافف لیکن اس میں یہ ہے کہ ضرورتیں کتنی ہیں کیا ہے اس کا کوئی تیمانہ مقرر نہیں کیا یہ ہے باطنی روح جس کے در اللہ کی محبت اور آخرت کا ایمان بڑھتا جائے گا وہ اتنا ہی اپنی بیلٹ ٹائٹ کرے گا اپنی ضرورتیں کم کرے گا اپنے میار زندگی کو پشت کرے گا اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اللہ کے راہ میں دے گا یہ اصول یہ ہے کہ ہر شخص یہ دیکھے گے جو میری ضرورت سے ضائد ہے اسے میں ریٹین نہ کروں اسے میں دیں اس انفاق پر پورے دو رکوع آگے آنے والے اس سورہ ابو بارکہ میں قَذَلَكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ لَعَلَكُمْ تَتَفَكْرُونَ اسی طرح اللہ تعالی اپنی آیات تمہارے لیے ماضح کر رہا ہے تاکہ تم تفکر کرو غور کرو فِي الدنیا والا آخرہ تمہارا یہ غور دنیا کے بارے میں بھی ہونا چاہیے آخرت کے بارے میں دنیا میں بھی اسلام رہبانیت نہیں سکھاتا نہ کھاؤ نہ پیو چلے کشی کرو چلے جاؤ جنگلوں میں نہیں اسلام متمدن صندگی کی تعلیم دیتا ہے گھر گھرستی ہے شادی کرو بیوی بچوں والے رہو ان کے بھی حقوق کو ادا کرو ان کا بھی پیٹ تمہیں پالنا ہے تو تفکر فِي الدنیا والا آخرہ آخرہ کے لیے لیکن یہ کہ اس میں ریشو پروپورشن رہنی چاہیے دنیا کی کتنی قدر و قیمت ہے آخرت کی کتنی قدر و قیمت ہے اس کو جان لو اسی کے حساب سے الوکیشن اگر نہیں ہے تو پھر یہ کہ سنس و پروپورشن اگر غرط ہو گیا پھر ہر چیز تلپٹ ہو جائے ایک دوا کے نسخے میں کوئی چیز آئی تھی کوئی کم تھی آپ نے جو کم تھی اسے زیادہ کر دیا جو ضائع تھی کم کر دیا تو اب ہو سکتا ہے کہ یہ نسخہ شفاں نہ رہے نسخہ حلاکت بن جائے وَيَسَنُونَ كَانِي يَتَامَا اور یہ آپ سے کچھ رہے یتیموں کے بارے میں قُلْ اسْلَاهُ لَهُمْ خَيْر اے نبی ان سے کہہ دیدے ان کے لیے ان کی مصلحت کو پیشتے نظر رکھنا یہ ہے کہ جو بہتر ہے دیکھی ہے بھلائی ہے اصل میں سورہ بریسائی کی آیت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے تھی وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمَ إِلَّا بِالَّتِهِ اَحْسَنُ مَالِ يَتِيم کے قریب تقرب ہٹکو یعنی گرمٹ کر لوگے اپنے اموال میں اس میں سے یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی مال تمہارے پیٹ میں چلا جائے ہانڈی مشترک ہے اب اس میں ظاہر بات ہے یتیم نے بھی کھانا ہے تم نے بھی کھانا ہے اچھے اچھے بوٹی ہے تم نے کہا لی ہے اور یتیم کے لیے جو ہے خرچہ تو پورا ڈال دیا لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے بیچارے کے لیے چھجرے چھوڑ دی تو یہ چیز روکنے کے لیے کہا دیا تھا مکی صورتوں میں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِهِ اَحْسَنُ اب صحابہ کے لیے تو یہ چیزیں ایسی تھیں کہ سارا ذرا سا ہو گیا اور انہوں نے اس پر عمل کیا انہوں نے ہڈیاں علیہ دا کر دی تاکہ ان کا خرچہ بھی کھل علیہ دا رہے اب اس میں تکلیف ہو رہی تھی ایک گھر کے اندر ہی ایک یتیم ہے اس کا خرچہ اس کے مال میں سے نکالا جا رہا ہے فرمایا کہ یہ مقصد نہیں تھا مقصد یہ تھا کہ تم ان کے مال ہڑپ نہ کر جاؤ قُلْ اصلاح اللہم خیر ان کے لیے اصلاح کرنا بھلائی کا ہے وَإِن تُخَالِتُوْهُمْ فَإِخْوَالُكُمْ اگر تم اپنے ساتھ ان کو ملائے رکھو تو وہ تمہارے بھائی ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُسْلِحِ اللہ جانتا ہے مفسد کو بھی مسلح کو بھی وہ جانتا ہے کہ یہ آدمی گربڑ کر رہا ہے یہ ہنیہ علیہ کر کے بھی گربڑ کر سکتا ہے اور یہ وہ شخص ہے جو ہنیہ مشترک کر کے بھی حق پڑھ سکتا ہے وَلَوْسَى اللَّهُ لَعْنَتَكُمْ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں سختی میں ڈالے ہی رکھتا تم پڑھ مشترک جو ہے یہ کیے رکھتا اِنَّ اللَّهَ عَزِيدُ الْحَكِيمُ یقیناً اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے ایک طرف وہ سختی بھی کرتا ہے زبردست ہے لیکن وہ اس کے ہر حکم کے اندر حکمت بھی ہے اور جہاں حکمت نرمی کی متقاضی ہی ہے وہاں وہ ریائت بھی دیتا ہے وَلَا تُنْكَهُ الْمُشْرِقَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا اور مشرق عورتوں سے دکار نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں وَلَا عَمَتُ الْمُومِنَةُ الْخَيْرُ مِنْمُشْرَكِتِنُ وَلَا عَاجَمَتْكُمْ ایک مومنہ خواہ وہ لونڈی ہو وہ بہتر ہے ایک مشرقہ سے خواہ وہ آزاد عورت ہو وَلَا عَاجَمَتْكُمْ اور مغیر یہ کہ وہ تمہیں اچھی بھی لگتی ہو وَلَا تُنْكَهُ الْمُشْرِقِينَ اور نہ دکار میں دو اپنی عورتوں کو اپنی بیٹیوں کو مشرقوں کے حتی یومنوں جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں وَلَا عَبْدُمْ مُومِنُنْ خَيْرُمْ مِنْمُشْرِقِنْ وَلَا وَعَاجَمَتْكُمْ مسلمان اگر غلام ہے تو وہ بھی بہتر سمجھو مشرق سے جو آزاد ہے اور وہ تمہیں پسند بھی ہے تمہیں بھی لے جائیں گے تمہاری اولاد کو بھی لے جائیں گے وَاللَّهُ يَنُهُ الْجَنَّتِ وَالْمَقْفِرَةِ مِذْنِ اللہ تمہیں بھولا رہا ہے جنت کی طرف اور مغفیت کی طرف اپنے حکم سے وَيُمَيِّنُوا آیاتِهِ لِنَّاسِ لَا عَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اور اللہ اپنی آیات واضح کر رہا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت اخص کریں وَيَسَنُونَكَانِ الْمَحْيِسِ اور وہ عورتوں کے ایام مہواری کے بارے میں آپ سے سوال کر رہا ہے قُلْ هُوْ آردن کہہ دیجئے وہ ایک ناپاکی نہیں ہے اور ایک تکریف کا مسئلہ بھی ہے فَاتَذِلُ النِّسَا فِي الْمَحْيِسِ تو حیث کی حالت میں اگر تمہاری بیویاں ہوں تو ان سے علیہ دار رہو مقاربت نہ کرو وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّى يَتْحُرْنُ اور ان سے مقاربت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں فَإِذَا تَتَحْرْنَا اور جب وہ خوب پاک ہو جائیں فَاتُوْهُنَّ مِنْحَيْسُ وَمَرَكُمُ اللَّهُ تو اب ان کی طرف جاؤو جو بھی تمہیں انتعلق قائم کرنا ہے کرو جہاں سے کہ تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا اللہ نے حکم دیا ہے یہ اللہ کا حکم کیا ہے یہ ہے عمر طبیعی کر انسان جانتا ہے ہر حیمان کو معلوم ہے وہ طبیعی شیئر ہے لیکن یہ کہ اب عورتوں کے ساتھ بھی اگر انسان جو ہے وہ لباطت کا فیل شروع کر دے قوم عمل لوت تو ظاہر بات ہے کہ عمل قوم لوت تو وہ چیز جو ہے غلط ہے وہ حرام ہے یہ تو اللہ تعالی نے جو بھی تمہاری فطلت میں دالا ہے راستہ وہ در حقیقت مِنْحَيْسُ عَمَرَكُمُ اللَّهُ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْتَوَّابِينَ وَيُحِبُ الْمُتَطَحِّرِينَ یقین اللہ محبت کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے اور بہت پاک بازی اختیار کرنے والوں سے اِنَّا پاک جیوں سے دور رہنے میں نِسَاؤْكُمْ حَرْسُ لَكُمْ تمہاری بیویاں تمہارے لئے کھیتیوں کے معنی دیں جیسے کھیت میں بوتے ہو فصل کاتتے ہو بیویوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا کرتا ہے فَاتُوْ حَرْسَكُمْ أَنَّا شَيْتُمْ تو جو بھی کھیتی والی جگہ ہے اُدھر تم جاؤ جنر سے جاؤ یعنی اُس میں یہ ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے وہ دہنی طرف سے پاہنی طرف سے جنر سے بھی ہو لیکن ہو وہ فرج کے اندر وہ بقد کے اندر معاملہ نہ ہو فَاتُوْ حَرْسَكُمْ أَنَّا شَيْتُمْ وَقَدْمُوا لِيَنْفُسِكُمْ اور اپنے آگے کے لئے سامان کرو یعنی اپنی اولاد انسان جو ہے برہاپے کے لئے اُس کا احسن بنتی ہے اُس کی اولاد آج تو دنیا اولاد سے بھاگتی ہے لیکن ایک زمانے میں تو اولاد جو ہے وہ عصائی پیری شمار ہوتی تھی وَقَدْمُوا لِيَنْفُسَكُمْ وَتَّقُلَّهَ وَعَلَمُوا اَنَّكُمْ وَلَاقُوْهُ اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اب یہ آپ دیکھیں گے کہ جو حکمی شریعت کا آئے گا بار بار تقرار کے ساتھ جو ہے اس میں تو تقویٰ کا ذکر بار بار آئے گا کہ ایک قانون ہے اس کی قانونیت ہے ایک ہے تقویٰ قانون کی لاکھ پیروی کی جارہی یہ تقویٰ نہ ہو تو وہ قانون جو ہے وہ مذاق بن جائے گا تماشا بن جائے گا اس کے بعد مثالیں آئیں گی ابھی وَتَّقُلَّهُ وَعَلَمُوا اَنَّكُمْ وَلَاقُوْ اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور جان لو تمہیں اسے مل کر رہنا ہے حاضر ہونا ہے اُسے جناب میں وَبَشْرِ الْمُومِنِينَ اور اے نبی اہلِ ایمان کو بشارت دے دیجئے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْبَقَلْ لِأَمَانِكُمْ ایک اور حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ تختہ مشک نہ بنا لو اپنی قسموں کے لئے قسم کھا بیٹھا میں تو اللہ کی قسم کھا بیٹھا ہوں اب یہ قسم کھا بیٹھا ہے اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا چاہے وہ نیکی کا کام تھا کسی وقت غصے میں آدمی آ کر قسم کھا بیٹھتا ہے حضرتِ عبو بکرِ صدیق میں بھی قسم کھا لی تھی مستح ان کا ایک ایسا تھا مسلمان غریب کے جس کی وہ مدد کیا کرتے تھے لیکن مستح بھی جب حضرتِ عائشہ پر تحمت میں ملوث ہو گیا تو حضرتِ عبو بکر نے قسم کھا لی کہ یہ بدبخت جس کی میں سرپلستی کرتا رہا یہ بھی میری بیٹی پر تحمت لگانے میں شامل ہوگی اب میں اس کی کبھی مدد نہیں کروں گا یہ سورہ نور میں آئے گا اسے کہا گیا نہیں ایسا نہ کرو تم اپنے نیکی کے دروازے کو کیوں بند کرتے ہو قسم کھا لیے قسم کھا لیے قسم کھا لیے کفارہ دے وَلَا تَجْعَلُ لَهَ عُرْبَقَ لِعْمَانِكُمَنْ تَبْرْهُ وَتَتَّقُو نیکی کا کام کرنے سے تقویٰ کے کام سے رکھنے کے لیے قسم کھا لینا وَتُسْرِهُ بِعْنِ النَّاسِ اور اس سے کہ لوگوں کے ماں بین مسالحت کرو اب آپ نے کسی دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا تھا مسالحت کی کوشش کی آپ کی بات نہیں مانی گئی اب اللہ کی قسم ازاد اب میں آپ کے معاملے میں دخل نہیں دوں گا اب میں تو قسم کھا بیٹا نہیں بھائی اصلاحِ بیت الناس جو ہے اصلاحِ ذات البین یہ کرتے رہو اور ایسی قسم کھائی ہے اس کا کفرہ دے وَاللَّهُ سَمِعُ النَّاسِ اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے لَا يُعَخَذِكُمُ اللَّهُ بِاللَّمِ وَفِیَ مَعَلَكُمُ اللہ تعالیٰ مغغضہ نہیں کرے گا تم سے جو تم بغیر مقصد کے بغیر عظم اور ارادے کے قسم کھا بیٹھتے ہو یہ عربوں کا رواج ہے وَاللَّهُ بِاللَّهُ کے بغیر اور ان کا کوئی جملہ شروع ہی نہیں ہوتا تو یہ در حقیقت قسم کھانے کا ان کی اس وقت دیت نہیں ہوتی بلکہ یہ ان کا ایک جس کو ہم کہتے ہیں تقیہ کلام ہے ان کا ایک اسلوب ہے گفتگو کا بللہ ہے بللہ ہے تو اس پر مغغضہ نہیں ہے وَاللَّهُ تِيُعَخَذِكُمْ بِمَا قَسِمَتْ قُلُوبَكُمْ ہاں جو تم نے ارادہ کر کے تمہارے دلی ارادے کے ساتھ جو تم نے قسم کھائی ہے پھر اس پر مغغضہ ہوگا اس سے توڑوں گے اس کا ایک کفارہ ہے وہ بعد میں آئے گا وہ کفارہ جو ہے وہ پھر سورہ مائدہ کے اندر آ جائے گا میں نے ارز کیا تھا کہ یہ اثر میں سورہ بقرہ میں بلو پرنٹ آ رہا ہے سریعت اسلامی کا اور اس کے جو اثر چیزیں ہیں وہ پوری تکمیلی احکام وہ پھر آخر میں آئیں گے کچھ سورہ دیس آب ہے کچھ سورہ مائدہ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحْلِيمُ اللہ غفور ہے مخشنے والا ہے اور حلیم ہے فوراں نہیں پکڑتا فوراں سزا نہیں دیتا محلت دیتا ہے کہ اصلاح کر لو لِلَّذِينَ يُعْلُونَ مِنْ نِسَاءِ اُمْ تَرَبُسُ عَرْبَاتِ اَشْوَرْ اب یہ بھی ایک قسم کھا لی جاتی تھی کہ کسی وقت کسی برد نے کسی شہر نے قسم کھا لی اب میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں میں عراض ہو گئے غصہ آگیا اب میں تو وہاں سے کوئی تعلق نہیں رکھتا یہ ایلہ کہلاتا تھا حضور نے بھی ایلہ فرمایا تھا اپنے ازواج متحرات سے جب انہوں نے کچھ زیادہ نفقے کا مطالبہ کیا تھا کہ اب عام مسلمانوں کے ہاں بھی خوشحالی آگئی ہے تو اب ہمارے اوپر یہ سختی کیوں ہے ہمارا بھی جو نفقات ہیں ہمارا جو خرچیں وضائفیں بڑھائے جائیں اس پر حضور نے پھر ایلہ کیا اس کا ذکر ہے وہ بات میں آئے گا لیکن مہا عام تو اب وہ قسم کھا کے بیٹھ جاتے ہیں اب قسم کھا لیے پچھتا بھی رہے چاکرے قسم کھا چکے ہیں اب بی بی کے پاس کیسے جائے اب وہ بی بی معلق ہے نہ وہ شادی شداؤں میں ہے اور نہ وہ انہیدہ ہے آزاد ہے چار مہینے کے لیے تو وہ انتظار کیا جا سکتا ہے فَإِن فَعُو اس دوران میں اگر وہ لوٹیں اپنی قسم کو ختم کریں اور رجوع کر لیں تعلق اذن و شوق قائم کریں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرحیم تو اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے وَإِنْ عَذَمُ الطَّلَاق اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر چکے ہوں تو واقعاً اب ان سے سیکریشن ہی ہے فَإِنَّ اللَّهَ سَمْعِونَ عَلِيم تو اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے یعنی یہ کہ چار مہینے سے زیادہ معلق نہ رکھو کسی کو یا ادھر یا ادھر یا فیصلہ کرو صورت میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت حفظہ سے پوچھ بھی لیا تھا حالانکہ دیکھئے کہ باپ اور بیٹی کا معاملہ ہو رہا ہے اور باپ بیٹی سے سوال کر رہا ہے دین کے معاملے میں حیاء اور شرم کی بات نہیں ہوتی ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَفْتَحِيَ يَبْئِ مَا بَعُودَتَن فَمَا فَوْتَحَا تو یہ کہ چوب لوگ بیہات پر جاتے تھے کوئی سال سال بھر گھر واپس نہیں آ رہا اب ایک طرف تو ان پر مشقتیں وہ بیویوں سے دور ہیں اہل و عیال سے دور ہیں ادھر عورتیں جو ہیں وہ منگلے شہروں کے وقت گزار رہی ہیں تو پوچھا کہ کتنا عرصہ تم سمجھتی ہو کہ ایک عورت اپنی عظمت اور عرفت کو سبھال کر اپنے شہر کا انتظار کر سکتی فضرت حفظہ نے کہا چار ماہ اب میں سمجھتا ہوں کہ شاید انہوں نے اسی پر کہا ہوں کہ یہ معلق لغمے کا حکم بھی قرآن مجید میں جو ہے زیادہ سے زیادہ اس کی محلت چار مہینے اور جنہیں طلاق دینی جائے ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے جیوں کو روکے رکھیں تین حیث تک یہ عدت ہے طلاق کے بعد تین مہینے کی عدت ہے اس عدت میں یا تو شوہر رجوع کر لے گا اگر ایک یا دو طلاقیں ہیں تیسری طلاق ہو گئے تو رجوع کا حق نہیں ہے وہ بعد میں بات آ جائے گی اور اسی میں چاہے تو اس کے بعد جب مدت ختم ہو جائے گی تو پھر اب شوہر کا حق ختم ہو جائے گا اب وہ آزاد ہوگی لیکن اس مدت کے اندر وہ دوسری شابی نہیں کر سکتی اور ان کے لئے یہ حلال نہیں ہے جائز نہیں ہے کہ وہ چھپا لے جو کچھ کے اللہ نے پیدا کر دیا ہو ان کے ارحام میں اگر حمل ٹھہر گیا ہے اور دیوی کو ڈر ہے کہ اب یہ شوہر تو طلاق دے دے گا وہ اپنا حمل چھپا رہی ہے تاکہ پتہ ہی نہ چلے اس کو کیونکہ وہ چاہے گی کہ بچہ میرے پاس رہے بچہ بچی جو بھی ہو ظاہر بات ہے کہ بچہ اور بچی جو ہے وہ ماں کے لئے تو جگر گوشہ ہے اس کے جسم کا ٹکڑا ہے اس کے جسم کا لوسڑا ہے تو وہ چھپانے بھی ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ جگڑا ہی نہ اٹھے وَلَا يَعِلُوا لَهُنَّا يَكْتُمْنَا ان کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ چھپائیں مَا خَلَقَ اللَّهُ فِيَرْحَابِهِنَّا جو کچھ کے پیدا کر دیا ہے اللہ نے ان کے رحموں میں اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اگر وہ فی الواقع ایمان رکھنے والی ہے اللہ پر اور یوم آخر پر وَبَعُولَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلَكَ اِنْ عَرَادُوا اصلاحا اور یہ جو عدت کی مدت ہے اس میں ان کے شوہروں کو حق حاصل ہے زیادہ حق دار ہے کہ انہیں لوٹا لیں اسے رجوع کیا جا سکتا ہے عدت کے اندر اندر لیکن تیسری طلاق کے بعد نہیں پہلی طلاق دوسری طلاق اس کے بعد دونوں میں جو عدت ہوگی کہنے کا اختیار نہیں ہے جب تم طلاق دے چکے ہو اب میں تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں ہوں اس کا اسے حق نہیں ہے اسے پھر وہ مرد کا جو حق ہے وَبَعُولَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ وہ زیادہ حق دار ہے کہ انہیں لوٹا لے فی ذَلِكَ اس مدت کے اندر اندر اِنْ عَرَادُوا اصلاحا اگر وہ واقعاً اصلاح ہی چاہتے ہیں وَلَهُنَّ بِسْلُّ لَجِ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور ان کے لیے حقوق ہیں جو کہ مناسبت سے ہیں ان کی ذمہ داریوں کے وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَا اور مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت کا ایک درجہ فضیلت کا ایک درجہ حقوق کا حاصل ہے لَلَّهُ عَزِيدُ الْحَكِيمُ اور اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے یہ آیت اصل میں اس زمانے میں بہت کچھ انٹرپریٹ ہوئی ہے اور بعض مترجمین نے بھی ترجمہ غلط کیا ہے یعنی اس کا یہ ترجمہ کرنا لَهُنَّ مِسْلُّ لَجِ عَلَيْهِنَّ ان کے بھی حقوق مردوں پر ویسے ہی ہیں جیسے مردوں کے حقوق ہیں ان پر تو یہ تو مساوات ہو گئی اور مساوات جو اسلامی شریعت میں مرد اور عورت کے درمیان شہر اور دیوی کے درمیان نہیں ہے مرات کیا ہے لام اور عالیٰ کا جو استعمال ہوتا عربی میں لام کسی کے حق کے لیے اور عالیٰ کسی کی ذمہ داری کے لیے لَهُنَّ ان کے لیے حقوق ہیں مِسْلُّ لَجِ عَلَيْهِنَّ جیسے کی ان پر ذمہ داریاں ہیں اللہ تعالیٰ نے جیسے ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے ویسے حقوق اس کو دیئے ہیں جیسے ذمہ داری عورت پر ڈالی ہے اس کی مناسبت سے کورسپارننگ لی پروپورشنل جو ہے اس کو بھی حق دیئے ہیں اور اس بات کو کھول دیا مصابات کہاں سے آئے گی جب کہہ دیا وَلَجِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَا اور مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے فوقیت کا درجہ حاصل ہے وَاللَّهُ عَزِيدُ الْحَكِيمُ اب یہ تمہیں پسند ہو تب بھی اور نا پسند ہو تب بھی اللہ تعالیٰ عزیز ہے حکیم ہے وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور وہ زبردست ہے جو چاہے حکم دے اور حکیم ہے حکمت والا ہے اس کا حکم حکمت پر مبنی ہے بارک اللہ علی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمُ وَدَفَانِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ وَسْدِقِ الْحَكِيمُ